ہلو وائز ویلکم تو مائی چینل گاجے سفائر بیدہ اینڈ ہیلٹ ٹیپس میں تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک میں آج کا ٹاپک ہے تھائیرویڈ بڑھنے پر سریر میں آتے ہیں کیسے بدلہ اب اس کے بارے میں بتائیں گے فور فوڈز کھا کر آپ تھائیرویڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کونسی وہ فوڈ ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اپنے اکسد تھائیرویڈ سے پریشن لوگوں کو دیکھا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمسہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو اس کے خطرے کو پہلے ہی پہچان لیں بھارت سمیت دنیا بھر میں تھائیرویڈ کی سمسہ کافی بڑھ رہی ہے ایسے میں ہمیں اس بیماری کو لے کر اہلٹ رہنا چاہیے عام طور پر بزن بڑھنے اور ہرمونز میں ایمبیلنس ہونے کی بجے سے لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے گیلے کے پاس ایک گلینڈ ہوتا ہے جہاں ہرمونز کا پروڈکشن ہوتا ہے اس کے قارن دو طرح کی سمسہ ہوتی ہے جسے ہائیپر تھائیرویڈیزم اور ہائیپو تھائیرویڈیزم کہتے ہیں یعنی تھائیرویڈ کا کم زیادہ ہونا دونوں ہی میڈیکل کنڈیشن کو اچھا نہیں مانا جاتا آئیے جانتے ہیں اس خطرے کو کیسے پہچانے اب بتاتی ہوں تھائیرویڈ ہونے پر آپ کو کیا کیا سیمٹومز دیکھے گا بھالوں کا جھڑنا یا پتلا ہونا سکون کی نیند نہ آنا گھبڑا ہٹ اور چرچرہ پن کافی جیادہ پسی نہ آنا مہیلاؤں کے پیریئرز میں آنیہ مکتہ ہاتھ پیروں کا کپنا ہارٹ بیٹ تیز ہونا جیادہ بھوک لگنا بزن کم ہونا یا زیادہ ہونا ماسل پین اور کمزوری بتاتی ہوں ضروری نہیں کہ یہ سب لکسن ہر کوئی تھائیرویڈ پیسنٹ بالوں میں دیکھا جائے اب بتاتی ہوں کون کونسی ہے وہ فوڈ جسے کھانے سے آپ تھائیرویڈ سے بچ سکتے ہیں پہلے تو نام لوں گی ناریل کا تھائیرویڈ کے مریض کے لیے ناریل کافی فائدے مند مانا جاتا ہے اس سے میٹابالیزم بوسٹ ہوتا ہے جس سے اور بھی کئی طرح کی پریشانیاں دور کی جا سکتی ہے دوسرا نام میں لوں گی آئیوڈین کا جو لوگ تھائیرویڈ سے پریشن ہیں انہیں روزانہ کے بھوجن میں آئیوڈین سامل کرنا چاہیے آئیوڈین کا نام لینے سے ہی پہلے ہی دماغ میں آتا ہے نمک کا نام اگر آپ بھوجن میں دیلی آئیوڈین سامل کریں گے تو تھائیرویڈ گلینٹ سے ہونے والے برے اثر کو آپ روک پائیں گے تیسرا نام ہے آملا آملا ویسے تو کئی بیماریوں کا رامبہ نیلاج ہے لیکن اس سے تھائیرویڈ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے آپ چاہے تو آملا کا جوس اس کا پاوڈر یا سبجی بنا کر سیبن کر سکتے ہیں دودھ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ فوڈ ہے کیونکہ اس میں تمام طرح کے پوسک تک تو پائے جاتے ہیں اس میں موجود ویٹامینز منرلز اور کیلشیم صحت کے لیے فائدے مند ہے تھائیرویڈ کے مریضوں کے لیے بھی یہ بے حد لاپ کری ہے تو تھائیرویڈ سے بچنے کے لیے آپ یہ سب چیزیں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں انٹیک کر سکتے ہیں تو گائز آج کے ویڈیو میں یہی پینٹ کرتی ہو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا اور ہیل فل لگتا ہے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا تو ضرور سپورٹ کرنا ملتی ہو اور ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ